خبر آپ کو دیں گے سنم جاوید کے خلاف ایف آئیے مقدمے کی تفصیلات سامنے آگئے ہیں سنم جاوید پر ٹویٹر اکاؤنٹ سے سیکیورٹی اداروں کے خلاف حرزہ سرائی کا الزام ہے سنم جاوید کو اسلام آباد کے مقامی عدالت میں پیش بھی کر دیا گیا ہے اسے پر بات کریں گے ڈان نیوز کے نمائندے شکیل قرار ہمارے ساتھ موجود ہیں شکیل بتائے گا مزید کیا الزامات ہیں ان پر ملکل ہے فائی صاحب اکرام اسلام آباد میں مقدمہ درج ہوا ہے سنم جاوید کے خلاف سے اس نے موقف اکسٹار کیا گیا ہے کہ سنم جاوید کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے مسلسل دفاعی اداروں باک آرمی اور مخصوص شخصیات ہیں ان کے خلاف حرزہ سرائی کے ساتھ ساتھ ان کے بڑکانے کے الزامات ہیں جبکہ دیویڈ کا الزام لگا گیا ہے کہ سنم جاوید کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے مسلسل ایسی چیزیں لکھی جائے جیسی جسے عوام میں اندر درچینی وعدہ ہو رہی تھی اور عوام کو بڑکانے کی کوشش کی جائے تھی اسی مقدمے میں آج جو ہے سنم جاوید کو فائی صاحب اکرام سنم جاوید نے جوٹی جج ملک عمران مستی دارہ نے پیش کیا ہے اور جس دارہ میں جب پیش کیا تو مشمیہ علی اشفاق موقع پر موجود تھے اور انہوں نے عدالت سے کھا کہ اس صبح نو بجے سے فائی کے ٹیم کا اندار کر رہے ہیں اب یہ بتایا کہ اگر فائی والے خود دسائج نہیں لکھ کر دیتے ہیں تو میں تمہیں دلائل دوں گا تو اس کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ لاہور آئی کورٹ نے میرے موقع کو بری کیا ہے اور انہوں نے اب لاہور آئی کورٹ کا فیصلہ پڑھ کر سنا رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا شکل قرار تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں سنم جاوید کے خلاف فائی مقدمے کی تمام پر تفصیلات سامنے آگئی ہیں سنم جاوید پر ٹویٹر اکاؤنٹ سے سیکیورٹی اداروں کے خلاف حرزہ سرائی کا الزام ہے ساتھ اپنے ناظرین کو بتائیں کہ سنم جاوید کو آج اسلامباد کی مقامی عدالت میں بھی پیش کیا گیا ہے سنم جاوید پر ٹویٹر اکاؤنٹ سے سیکیورٹی اداروں کے خلاف حرزہ سرائی کا الزام ہے